ہیلو 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 کیسے ہیں گائنس ان گرلز ٹھیک ٹھاک مزہ میں فیٹ فائن میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آپ کے 18th html and css3 tutorial میں جو کہ ifactner.com ویڈیو تیٹوریلز سیریز کا حصہ ہے تو گائنس ان گرلز ابھی تک ہم نے ایک nav tags.html page بنایا ہے اس کے اندر ہم نے basically اپنا header کا tag use کرتے ہوئے logical header بنایا ہے اپنے page structure کے لئے ہم نے navigation کا tag use کرتے ہوئے navigation بنایا ہے site کا tag use کرتے ہوئے site bar بنائی ہے ہم نے main section کے لئے یا main body کے لئے یا main contents کے لئے section کا tag use کیا ہے اور اب ہم section کے tags کے اندر articles add کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے footer کے tag میں اپنا copyright message لکھا ہے footer کا tag use کرتے ہوئے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے ایک new tags.css file بنائی ہے اور اس file میں ہم نے basically یہ بتایا ہے کہ ہمارے page کا margin zero pixels ہے اور padding بھی zero pixels ہے جس کی وجہ سے جب آپ اپنے page کو دیکھتے ہیں تو آپ کا page دیکھیں برکل کونے کے ساتھ لگا ہوئے اور left side پہ بھی کونے کے ساتھ لگا ہوئے excuse me sorry مجھے زکام ہو رہے تو اس لئے میں اپنے آواز ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو guys and girls ابھی میں نے صرف یہ کیا ہے کہ اپنے پرانے page کے اندر دو logos ایک تو logo.jpg add کر دیا ہے جو simple میں نے آپ مطلب paint کے اندر بھی logo بنا سکتے ہیں اور کچھ for shop کو بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے add بھی add کر دیا ہے اور یہ دونوں جتنی بھی files ہیں مطلب logo کی file اور add کی file اور جو آپ کے code کی files ہیں یہ آپ basically iphactioner.com کے اوپر سے download کر سکتے ہیں تو آپ کو logos وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ simply اس کو copy paste کر سکتے ہیں اپنے folder کے اندر تو اس وجہ سے اب دیکھیں کہ ہمارا page جو ہے اس میں logo آ رہا ہے ہمارے banner پہ sorry header پہ اس کے ساتھ ہمارے navigation میں links آ رہے ہیں اب یہ logically ہے ابھی ہم اس کو css کے ذریعے ٹھیک کریں گے یہ ہمارا basically ads آ رہے ہیں sidebar میں اور یہ ہمارا basically footer ہے تو اب guys and girls ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنا main content add کرنا ہے ہم نے اپنے page کے اندر اپنے sections add کرنے ہیں section کے اندر مطلب articles add کرنے ہیں جس کے وجہ سے user ہماری site پہ آئے کے کچھ حاصل کرنے کے لئے آئے گا تو اس وجہ سے ہم نے section کے tags کے اندر اب اپنے articles add کرنے ہیں تو article کے tag کے لئے آپ کیا کریں گے simple a r t i c l e article کا tag لکھا میں نے اور اس کو میں نے کیا کیا اور تھوڑے نیچ جا کے میں نے article کو close کر دیا ٹھیک ہے دوستوں اور جس طرح آپ سمجھ لیں کہ article ہمارا جس طرح ایک page ہے اسی طرح ایک page کے اندر چھوٹا page جو ہے یا چھوٹا جو اس کا component ہے وہ article ہے تو article کے اندر یعنی کہ آپ اسی طرح header کا tag بھی use کر سکتے ہیں footer کا tag بھی use کر سکتے ہیں اور different contents add کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو ہمارا article ہے یہاں پہ یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری heading آئے اور وہ header کے tag میں آئے گی اور basically یہ جو headers وغیرہ ہم add کریں گے یہ ہمیں بعد میں formatting کرنے کے لئے کافی آسانی پیدا کریں گے تو اس وجہ سے article کے tag میں سب سے پہلے میں نے header کا tag use کیا اور میں نے header کے tag کو close کر دیا اور دوستو ایک چیز میں یہ بتا دا چلوں کہ پہلے جب ہم div tags use کرتے تھے اور اب ہم جو ہیں یہ header section article footer وغیرہ کے tags use کرتے ہیں یہ آپ کے search engine optimization کے لئے بھی کافی اچھے ہیں اگر آپ نے div tags use کی ہوں گے اور دوسرے بندے نے جو ہے وہ یہ والے tags html5 کے tags use کی ہوں گے تو جو research boards ہیں ان کو basically آپ کے page کو دیکھنے میں سمجھنے میں اور indexing کرنے میں آسانی ہوگی اور اس وجہ سے آپ کا page جو ہے وہ اوپر search engines میں اس کی rating اوپر جا سکتی ہے اس وجہ سے آپ ان tags کو use کیجئے اور basically جو search engine optimization کے لئے ہمیں heading 2 کا tag use کرتے ہیں عام طور پر headings اگرہ کے لئے تو میں نے header میں basically h2 کا tag use کیا اور میرے جو اس والے جو میں چاہ رہا ہوں یہ left side والا جو میرا article ہے یہ basically میرے html tutorials پر users کو لے کے جائے تو میں یہاں پر کیا لکھوں گا html5 آپ اس کو html بھی کہہ سکتے ہیں sorry میں اس کو h پڑھتا ہوں بس بچپن کی غلط کاری ہیں کیا کریں بھائی html5 and اس کو میں نے کہا and css three tutorials ٹھیک ہے دوستوں اور یہاں پر میں نے heading headache attack close کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سے اس کو adjust کر لیتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ دوستوں ایک tag جو میں آپ کو بتانا بھول گیا let's suppose کہ ہم اس h2 کے tag میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے users کو کہ یہ جو میرے tutorials ہیں یہ english and urdu میں ہیں urdu and hindi میں ہیں تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں urdu and hindi اور اس میں میں نے basically h3 کے tag کو بھی close کر دیا heading 3 کے tag کو تو اگر آپ اس کو formatting کرنا چاہ رہے ہیں تو چاہے ان کو tabs لگا دیں ان کو پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی بعد میں یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا indenting کر سکتے ہیں تو جب آپ ایک سے زیادہ heading use کر رہے ہوں تو آپ basically h group کا نیا tag ہے html5 میں اس کو use کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہمیں جب ہم css3 کے ذریعے ان کو مطلب format کرتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں beautify کرتے ہیں اس وقت ہمیں بہت زیادہ آسانی پیش آتی ہے تو اس وجہ سے صرف آپ h group کا tag add کریں ایک دفعہ tab press کر دو بھائی اور h group کو آپ h group کو آپ بند بھی کر سکتے ہیں تو h group کا بھی نیا tag html5 میں introduce کیا گیا ہے تو اب یہ میں نے basically اپنے article header میں html5 ncss3 tutorials لکھا یہ لکھا اور اس کے نیچے h group کے tag کو بند کرنے کے بعد یہاں پہ اب میں لکھتا ہوں کہ these tutorials are in are video based tutorials اور اس طرح آپ تھوڑا سا اپنے user کو introduce کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ to read more click here اور یہاں پہ ہمیں ایک لنک دے دیں گے بعد میں جب user یہاں پہ click کرے گا تو ہمارے کیا ہوگا کہ html ncss3 tutorials web پیج پہ چلا جائے گا direct اور اس کے نیچے میں لکھ دیتا ہوں جب main content ختم ہو گیا جس گلتی کی ہے یہ دیکھیں میں header tag under یہ چیزیں لکھ رہا ہوں جب کہ header tag bhai جی h group کے نیچے ختم ہو جانا چاہیے تھا ہاں جی میں نے header tag close کر دیا foot tag open کیا اور یہاں پہ آپ author کا نام لکھ سکتے ہیں یا to read more کا یہاں بتا سکتا ہوں کہ کتنے views ہوئے ہیں اس ہاں کی چیز ہیں تو میں basically یہاں پہ لکھ دیتا ہوں by high factor اور اس کو میں footer کو کیا کرتا ہوں جی close کر دیتا ہوں تو یہ میں نے اپنا ایک article بنا لیا اور اب کیا کرتے ہیں ہم اس کو save کرتے ہیں جناب آلی اور اب ہم اس کو run کرتے ہیں اپنے chrome کے اندر اور chrome کے اندر run ہوا اب یہ دیکھیں کہ یہ basically ہمارا ایک article add ہو گیا ہے اور اب یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس کی formatting کیا ہے یہ بھی ہم صرف اپنے دماغ کے اندر سوچ سوچ کے چیز کر رہے ہیں اور یہ formatting ہم بعد میں کریں گے through our external css file میں ایک article بنا دیا html and css 3 tutorials کا let's suppose میں ایک article add کنا چاہ رہا ہوں جو کہ ہے میرے computer networking tutorials کے بارے میں تو میں نے اس کو صرف copy paste کیا اور میں کنٹرول v کے ساتھ paste کر دیا copy کر نے کے بعد یہ پہ میں اس کے اندر تھوڑی سی changes کر دیتا ہوں اب یہ میرے کمپیوٹر networking tutorial ہے میں چاہتا ہوں کہ جب user یہاں سے جائے تو وہ computer networking tutorials کے اس پہ چلا جائے اور باقی چیزیں بے شک اس کو سیم رہنے دیں اس کو میں نے save کیا اور direct جا کے میں اس کو یہاں پہ آکے اپنے browser کے اندر refresh کروں گا تو میں پاس دو articles ایڈ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ میں پاس اور bit tutorials سیریز ہوں تو میں ان کو ایڈ کر سکتا ہوں تو اب کیا کرنا ہے دوستو ہمیں اب ہم نے اس کی formatting کرنا شروع کرنی ہے اور جیسے کہ ہم پرانے tutorials کے اندر discuss کر چکے ہیں کہ css کے اندر basically آپ یعنی کہ کسی بھی چیز حصے کو format کرنے کے لئے یا تو ڈی کو use کر سکتے ہیں کلاس کو use کر سکتے ہیں آپ نے کوئی method use کرنا ہوتا ہے تو ہم جو اپنے headers کو articles کو میرے پاس یہاں پہ کئی headers ہیں تو جب میں css میں header کو format کرنے کوشش کروں گا تو css کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے header کی بات کر رہا ہوں میں اگر یا تو میں یہ پیج کا میرا header ہے اس کی بات کر رہا ہوں یا پھر میں اس special article کے header کی بات کر رہا ہوں جو کہ computer networking کا ہے یا HTML5 کا ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ headers وغیرہ headers اور footers اور navigation وغیرہ کو ہمیں basically کوئی ID provide کرنی چاہیے تو دوسوں next tutorial میں ہم headers کو اور navigation کو aside کو اور باقی چیزوں کو footer وغیرہ کو جو ہے ایک سے زیادہ footers بھی ہو سکتے ہیں تو let's suppose آپ ایک footer میں یہاں پہ copyright message دینا چاہ رہے ہیں جبکہ اس سے اوپر والے footer کے اندر let's suppose آپ banner چلانا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ article کے footers بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں ان سب کو id پروائیڈ کرنی ہے کہ ہم top والے header کی بات کر رہے ہیں ہم top navigation کی بات کر رہے ہیں اگر میں پاس دو navigation ہوں تو اس وجہ سے ہمیں ان کو ڈی دینی ہوں گی تو next tutorial میں ہم اپنے sections کو ڈی ڈی جائے گا تو ملتے ہیں دوستو next tutorial میں take care bye bye